موسیقی نمشکار میں رشاد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوپی چھتنیوز خبر ہماری دنیا تا تو دوستو یوپی چھتنیوز کی اس خاص خبر میں آپ کا سواگت ہے اور بس آپ سے ایک ہی نبیدہ نہیں ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے خبر کو شیئر ضرور کریں دوستو دیس میں اس سمیں صرف دو ہی چرچہ ہیں ایک رام مندر کی تو دوسری لوگ سبہ چناؤ کی تو ہم بات کریں گے لوگ سبہ چناؤ کی لوگ سبہ چناؤ کو لے کر سبی دلوں کی رڑنیتی لگ بگ تیار ہو چکی ہے اور انتظار ہے تو بس چناؤ کی تاریخ کا جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ دلی کا راستہ اتر پردیس سے ہو کر گجرتا ہے تو یدی یوپی کا ذکر ہو اور سماجبادی پارٹی کی بات نہ ہو یہ تو بے مانی ہے وہیں سماجبادی پارٹی کی لوگ سبہ چناؤ کو لے کر سکتے ہیں اور اسی کے مددے نظر سماجبادی پارٹی نے لوگ سبہ چناؤ کو لے کر سمبہابیت پرتیاسیوں کے 18 نام نکل کر سامنے آ رہے ہیں جو کہا جا رہا ہے کہ لگ بھگ تیہ ہیں جبکہ کافی سمیے سے سماجبادی پارٹی یہ کہتی چلی آئی ہے اور سبہ کے سمبہابیت پرتیاسی بھی کافی سمیے سے چناؤ کی تیاری بھی کر رہے ہیں حالانکہ یہ جانکاری سوطروں کے حوالے سے نکل کر سامنے آئی ہے اور جب آدھیکاری کا اعلان ہوگا تب یہ صاف ہو جائے گا کہ یہ خبر کتنی اہمیت رکھتی ہے پرانتو 18 سمبہابیت پرتیاسیوں کے نام ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو لگ بھگ تیہ ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے اتر پردیش کی رات دھانی لکھنو کی تو لکھنو سے انڈیا گڑ بندن کا کوئی پرتیاسی ہو سکتا ہے جو کانگریسی یا سبہ دونوں میں سے کسی ایک کا ہو سکتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں سماجبادی پارٹی کے لوگ سبہ سمبہابیت پرتیاسی تو دوستو نمبر ایک پر نام ہے اخلیش یادب کا جو کنوں سے چناؤ لڑکتے ہوئے دکھائی دیں گے اور دوسرا نام نکل کر سامنے آ رہا ہے فروخواباد اور فروخواباد لوگ سبہ سیٹ سے ڈاکٹر نوول کشور شاہ کے چناؤ لڑ سکتے ہیں اور تیسرا نام دنپل یادب کا ہے جو مینپوری سے چناؤ میدان میں ہوں گی تو بہی آزمگڑ سے پہلے شپال سنگھ یادب کا نام تھا پرنتو اب شپال کے ساتھ آدھت یادب کا نام بھی جڑ گیا ہے یہاں ان دونوں میں سے ایک میں سے کوئی بھی چناؤ لڑ سکتا ہے بدائیوں سے دھرمین یادب چناؤ لڑ سکتے ہیں تو فروخواباد سے اکچھے یادب کا نام نکل کر سامنے آ رہا ہے وہیں لکھنو سے ایک نام سب سے زیادہ چرچاؤں میں ہے اور وہ ہے رویداس ملہوترا کا یہاں سے سپاکے یہی پرتیاسی ہو سکتے ہیں گھوسی لوگ سبہ سیٹ کی بات کریں تو گھوسی سے راجیب رائے کا نام نکل کر سامنے آ رہا ہے یہی سے راجیب رائے چناؤ لڑ سکتے ہیں امیٹ کا نگر سے لال جی برما تو بہیں فیضا واسے ابدیش پرساد کوسامبی لوگ سبہ سیٹ سے اندرجیت سروج تو بہیں انناو سے اننو تندن کا نام نکل کر سامنے آ رہا ہے مرادا واسے ایک بار پھر ایشتی حسن کو ہی پرتیاسی مانا جا رہا ہے بستی میں رام پرساد چودری لوگ سبہ سیٹ کے پرتیاسی ہو سکتے ہیں مخمنتری یوگی آدھتنات کے گڑھ گورک پر سے کاجل نسات کا نام نکل کر سامنے آ رہا ہے تو بہیں گازی پر بہت مہت پور سیٹ ہے یہاں سے افزال انساری کو چناؤ لڑایا جا سکتا ہے سلیم پر سے غما سنکر بدھیارتی کا نام نکل کر سامنے آ رہا ہے تو بہیں فتے پر سے نریش اتم پٹیل کا نام نکل کر سامنے آ رہا ہے تو دوستو یہ تھے سماجبادی پارٹی کے 18 سمبابت پرتیاسی جن کی چرچائیں ہیں جو سماجبادی پارٹی کے ٹکٹ سے چناؤ لڑ سکتے ہیں پرانتو جب آدھیکاری کا اعلان ہوگا تب کیا ہوگا اس کی جانکاری ابھی نہیں ہے تو دوستو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے یوں پیچھے تنیو کیونکہ خبر ہماری دنیا تا ہے اور ہم جلد لوٹیں گے کسی دوسری خبر میں تب تک کے لیے جائے ہیں تب تک کے لیے جائے ہیں